الحمدللہ بزشتہ اتوار کی تفسیر میں لا اقراح فی الدین پر بات چیت ہوئی تھی کہ دین میں کوئی اقراح نہیں کوئی زور زبادستی نہیں اور رب فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی ہدایت گمراہی سے واضح اور روشن ہو گئی اب گمراہی اور ہدایت کے درمیان ایسا فرق واضح ہو گیا کہ ہر کوئی جانتا پہچانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہی میں مبتلا ہو ہدایت کو چھوڑ دے تو گویا کہ وہ شیطان کا ساتھ دیتا ہے وہ شیطان کا بھائی شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں ہدایت اور گمراہی کے درمیان جو واضح فرق ہے اسے بیان کیا اور اس کے معطیت میں نے جو ایک بانت گدشتہ اتوار میں بیان کی تھی کہ لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں سب ایک ہو جائیں اور سارے لوگ بہتر کے بہتر کو جنت میں تہتر کے تہتر کو جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ داخل ہونے نہیں دے گا اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ایک جنتی باقی بہتر جو فرقیں ہیں وہ جہنمی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے آپ کی زبان اقدس سے جو بات نکلی وہ ہو کر ہی رہنی ہے اس میں کوئی شک و شبا کی گنجائش نہیں البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بات یہ آتی ہے کہ کبھی کبھی حالات مسلمانوں پر ایسے آ جاتے ہیں ہم عقیدے میں تو ایک نہیں ہو سکتے ہم معتقدات میں اپنے ماننے میں تو ایک نہیں ہو سکتے کہ ان کا ماننا کچھ اور ہمارا ماننا وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہمارے جیسے بھائی بڑے بھائی جیسے اور ہمارا ماننا یہ کہ وہ بشر تو ہیں بشر کا انکار کرو تو کافر ہو جائے بشر تو ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں اور ہم اپنے بڑے بھائی جیسا نہیں مانتے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت و عظمتیں عطا فرمائی کہ ہم انہیں اپنا بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے اور صحابہ کا جو عمل ہے اس سے بھی صاف واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ بڑا بھائی نہیں ہو سکتا گاؤں کا چودری ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اکرام نے سرکار کی ریٹ مبارک آپ کا لعاب مبارک وہ ریٹ ہم ناک چھڑکے اگر کسی کے سامنے صاف کرے تو اسے گین آئے اور اگر کوئی ہمارے سامنے کرے تو ہمیں بھی گین آئے گی کہ ہمارے سامنے وہ نکالے ریٹ اور پھینکے تو ہمیں بھی گین آئے گی ہمیں اچھا نہیں لگے گا لیکن صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے اس ریٹ مبارک کو ہاتھوں پر لیتے تھے چاٹ لیتے تھے موہ اور سینے پر لگاتے تھے تو یہ بڑے بھائی کی تازم تو نہیں ہوئی صحابہ نے بھی اپنے بڑے بھائیوں کا ریٹ اور تھوک چاٹا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کا ریٹ اور تھوک چاٹ لیا صحابہ نے اپنے بڑے بھائیوں کا خون نہیں پیا چوسا نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد لگوایا تو جب وہ جو فاسد خون گندہ خون نکلا حالانکہ ہمارا خون گندہ ہم فضل لگوا ہیں گندہ خون نکلے اللہ کے رسول کا تو پاکیزہ خوشبودار آپ کے فضلات مبارکہ بھی ایسے پاکیزہ اور خوشبودار کہ ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہم پیشاب کرے تو ناپاک ہمارا پیشاب بدبودار اللہ کے رسول کا پیشاب خوشبودار اور جو پی لے ہم تو ایک قطرہ جسم پر لگے تو ہم پر عذاب ہو ہمارے جسم پر اس کے قطرے اڑے چھیٹے اڑے تو عذاب ہو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے لیکن سرکار کا پیشاب مبارک اتنا افضل و عالی کہ جو پی لے سرکار اس سے فرمائے کہ تجھے کبھی جہنم کی آگ نہ چھوے گی تجھے کبھی کوئی پیٹ کی بیماری نہ ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضلات یعنی ریٹ مبارک آپ کا لعاب دین ہر چیز جو ہے وہ بڑی بابرکت ہے ہمارا تھوک اور سرکار کے لعاب مبارک میں بڑا فرق ہے کہ آپ نے اس لعاب مبارک کو جہاں لگایا وہاں شفا ہو گئی ایک صحابی کی ہڈی پیر کی ہڈی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک یہودی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد آپ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے اندھیرے میں گر گئے ایسا لگا کہ آخری سیڑھی آ گئی ابھی آئی نہیں تھی اور پیر نیچے رکھا تو زمین سمجھ کر رکھا اور زمین تھی نہیں سیڑھی تھی گر گئے ہڈی ٹوٹ گئی پیر کی ایسے ہی کپڑا لپیٹ کر لنگڑاتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے سرکار کو سارا واقعہ قتل کا بتایا اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میں گر گیا تو میری ہڈی ٹوٹ گئی سرکار نے اپنا لعاب دہن لگا دیا فوراں ہڈی جڑ گئی آج کوئی ایسا لعاب لے کر آئے کوئی ایسا تھوک لے کر آئے جس سے ہڈیاں جڑ جاتی ہو سلیہ ہدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن کوئے کے اندر ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا اور کوئے میں بہت نیچے پانی تھا تو پانی اُبھر کر اوپر آ گیا اتنا اوپر آ گیا کہ لوگ ہاتھوں سے لے سکتے تھے آرام سے ڈول ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں اتنا پانی آ گیا اللہ کے رسول نے ہاتھ علی کی آنکھوں میں لعاب دہن تھوک مبارک لگایا تو اللہ ہاتھ علی کی دکھتی آنکھیں اچھی ہو گئی پانی بہرہا تھا دکھ رہی تھی آنکھیں بنتی لعاب دہن لگایا اچھی ہو گئی کوئی ایسا تھوک دنیا میں لاکر دکھا ہے کہ جو فوراں آنکھوں کو اچھا کر دے تو اللہ کے رسول کے لعاب دہن سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تو سرکار کی ذات سے ہمارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں وہ تمام بشر میں سب سے افضل و عالی ہیں تو بشر تو ہم مانتے لیکن اپنی طرح نہیں ہم انہیں اپنے بڑے بھائی جیسا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی بیویوں کو امہات المومنین قرار دیا مومنوں کی ماں قرار دیا اور کیسا مومنوں کی ماں قرار دیا کہ ان سے سرکار کی وفات کے بعد نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام تو یہ پتہ یہ چلا کہ اگر صرف بڑے بھائی جیسے ہوتے تو بڑا بھائی اگر مر جائے تو اس کی بیوی سے چھوٹا بھائی نکاح کر سکتا ہے شادی کر سکتا ہے یہ حرمت بتا رہی ہے کہ وہ تمہارے بڑے بھائی جیسے نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے قرآن میں تو باپ ہونے سے بھی انکار فرما دیا کہ وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں کسی کے باپ نہیں حالانکہ ہمارے روحانی باپ ہیں آپ کے ازواج ہماری روحانی مائے ہیں تو آپ ہمارے روحانی باپ ہیں لیکن رشتے اور نصب کے اعتبار سے وہ کسی کے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ اللہ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی کہ ہم ان سے کوئی مقابلہ کریں نہیں سکتے ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے سرکان کفار و مشرقین ابو جہل ابو لہب اور اتبا شہبہ امیہ ابن خلف ان کفار و مشرقین سے فرمایا میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں کیوں مارتے ہو میری بات تو سنو میری بات تو سنو میں پاگل نہیں تمہارے جیسا انسان ہوں کم سکم میری بات تو سن لو لیکن جب صحابہ کو کہنے کی بات آئی تو پھر سرکان نے فرما ایوکم مسلی تمہیں کون ہو جو میرے برابر کا ہے تمہیں کون ہے جو میرے مسلے ہے ایوکم مسلی صحابہ سے فرمایا تمہیں سے کوئی میرے برابر نہیں اور سامنے کچھ اور بات تھی کفار کو تو صرف ایک بیزک چیز سمجھانی تھی اے گھدھو اے اکل کے اندھو میری بات تو سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ تو سمجھو سنو لیکن صحابہ جو مان چکے تھے تو پھر انہیں یہ منوایا کہ میں تمہارے جیسا نہیں تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم برابر تو نہیں ہیں اللہ کے رسول کے برابر نہیں وہ بشر لیکن وہ افضل بشر وہ اللہ کے محبوب ہیں اور ہم عام بندے ہیں ہم عام مخلوق ہیں بہرحال تو بہرحال یہ جو یعنی کہ ہم عقیدے میں تو ان سے برابر نہیں ہو سکتے لیکن کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں ہندوستان میں یا کسی بھی ملک میں حالات کبھی ایسے ایسے کریئٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں پھر ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑتا ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر تمام بنام مسلم مسلمان کے نام پر ہمیں جمع ہونا پڑتا ہے اب وہاں صرف مسلمان دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے والا یہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے والا یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ بھی مسلمان کہتا ہے تو جب اسلام کے خلاف غیر مسلموں کی قوت اٹھے اور دشمنان اسلام اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کریں تو اس صورت میں پھر ہمیں متحد ہونا پڑے گا پھر ہمیں ایک ہونا پڑے گا اور یہاں بنام مسلم مسلمان ہونے کے نام پر ہم جمع ہوں گے ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے اور وہاں اس وقت ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ مسلمان تو یہاں اتحاد کرنے میں یہاں متحد ہونے میں ایک ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ ہم سب کے سب جو ہیں ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر پھر غیروں کا مقابلہ کریں جو مسلمانوں کے خلاف یعنی کہ حملہ آور ہوں جو مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کریں دبانے کی کوشش کریں تو ہم ان کے خلاف ایک قوت و طاقت مستحکم قوت و طاقت بن کر ابریں تو پھر اس صورت میں ہمیں ایک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے وہاں ہم ایک ہو سکتے ہیں ہم متحد ہو سکتے ہیں اور یہاں جمع ہونا یہ الگ چیز ہے ہم وہاں بھی قدم سے قدم ملا کر کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں گے لیکن عقیدہ تو پھر بھی الگ ہوگا عقیدہ تو پھر بھی الگ تو تیرا عقیدہ مان میں میرا عقیدہ مان ہوں گا تو تیرا عقیدہ مان لیکن بس ابھی غیروں کے سامنے ہم ایک ہیں غیروں کے سامنے ہم ایک ہیں تو یہ یعنی کہ کبھی اس طرح کا اتحاد کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں متحد ہونے میں ہمیں ہچکے چانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ہم متحد ہو جائیں وہاں ایک پلیئر فارم پر آ جائیں اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا کچھ سالوں پہلے کچھ سالوں پہلے ڈابھیل کے دارولوم کے کچھ ایک دو بچوں کو کچھ غیر مسلموں نے پکڑ کر مارا اور ان سے نعرے لگوائے اور پکڑ کر مارا بھی تو انہوں نے اگر وہ ریلی نکالتے ہیں یا ان کے مدرسوں پر آنچ آتی ہیں اور وہ احتجاج کرتے ہیں ریلی نکالتے ہیں تو ان کی ریلیوں میں ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے ہم بھی شریک ہوں اور ان کا ساتھ دیں کیوں؟ اس لئے کہ آج اگر ان کی باری ہے تو پھر کل ہماری باری ہے آج اگر ان کی باری تو کل ہماری باری تو ایسے موقع پر ہمیں ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہونا چاہیے اور اس ایک ہونے میں کوئی خرابی نہیں کہ یہ ایک ہونا ظاہری طور پر ایک ہونا صرف غیروں کے مقابلے میں ایک ہونا عقیدے میں تو ہم الگ الگ رہیں گے ہی جو ان کا عقیدہ ہے وہ مانیں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم مانتے رہیں گے ہم اپنے عقیدے سے نہیں ہٹ سکتے وہ اپنے عقیدوں سے نہ ہٹے بہرحال تو یہ ایک اہم بات تھی جو گزشتہ اتوار میں نے بیان نہیں ہو سکی تھی تو میں نے سوچا اس اتوار یعنی اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلا دوں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَمَيْ يَقْفُرْ بِالْتَاغُوتْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ تو جس نے تاغوت کا کفر کیا تو جو تاغوت کا کافر ہوا جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لایا اب یہاں تاغوت سے مراد شیعتین بھی ہیں گمراہ لوگ بھی ہیں بت بھی ہیں اس میں سارے آگئے وہ ہر شیع آگئی جو اللہ سے ہمیں انحراف میں مبتلا کرے اللہ کی راستے سے ہٹانے والی ہو تو اس میں شیطان اور اس میں بت اس میں کفار و مشرقین اور اس کے اندر جو ہے گمراہ یہ سب کے سب آگئے رب فرماتا ہے فَمَيْنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغوت تو جس نے تاغوت کا انکار کیا جس نے سرکشوں کا انکار کیا جس نے بتوں کا اور جس نے گمراہوں کا انکار کیا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لایا فَقَدِسْ تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ اسی نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا فَقَدِسْ تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا یعنی اللہ کی مضبوط رسی کو اس نے مضبوطی سے پکڑا کہ جو جس نے تاغوت کا انکار کیا شیعاتین کا انکار کیا بتوں کا انکار کیا کفر و مشرقین کا انکار کیا گمراہوں کا انکار کیا اس میں سب آگئے ان سب کا انکار کیا اللہ پر ایمان لایا تو رب فرماتا ہے اسی نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا عربت الوسقہ کہتے ہیں مضبوط رسی کو مضبوط گانٹ کو تو یہ مضبوط رسی ہے یہ مضبوط رسی ایک سرہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرہ ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھیں بندہ جب صفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک کونہ ہے اس کونہ کے اندر جب آپ رسی کے ذریعے ڈول ڈالو تو اس کونہ میں گندگی بھی ہوتی ہے کیچڑ بھی ہوتا ہے ریت ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے کیچڑ ہوتا ہے اور اوپر صاف شفاف پانی اور پھر آپ کونہ کے اوپر ہیں آپ نے ڈول رسی کے ذریعے ڈالا آپ کے ڈول میں پانی بھر گیا پھر آپ نے وہ ڈول اوپر کھینچ لیا صاف سترا پانی اوپر آ گیا آپ نے صاف سترا پانی حاصل کر لیا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اسی طرح سے صفیہ فرماتی یہ پوری دنیا کونہ ہے یہ پوری دنیا کونہ ہے اور اس کے اندر آمالِ صالحہ یہ صاف سترا پانی ہے آمالِ صالحہ یہ صاف سترا پانی اور جو گناہ ہیں وہ کیچڑ ہے جو گناہ ہیں وہ کیچڑ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو اللہ کی رسی ہے ایک سرہ یعنی جیسے ڈول کی رسی کا ایک سرہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ڈول کی یعنی ایک سرہ ڈول سے بلدہ ہوا جو نیچے جائے گا اسی طرح ہماری رسی کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پھر ایک سرہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ڈالا یہ ہم ڈول ہیں ہم ڈول ہیں اللہ نے رسی کے ذریعے یہ ڈول دنیا میں ڈالا تاکہ صاف سترا پانی لے کر یہ ڈول اوپر جائے واپس جائے کہ اللہ نے اس دنیا میں یہ ہم ہم کو جو ڈالا ہے اس ڈول کو ڈالا ہے رسی جو ہیں وہ اللہ کی رسی ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ایک سرہ ہم سے لگا ہوا ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم عمالِ صالحہ کے ساتھ واپس جائیں یہ ہماری ذمہ داری تو رب فرماتا ہے کہ یہ اس بندے نے اللہ کی مضبوط رسی کو دھام لیا اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے پہلے وَمَنْ يَقْفُرْ بِتْتَاغُوتِ فرمایا وَمَنْ يُعْمِمْ بِاللَّهِ بَادْ مِنْ فرمایا پہلے تاغوت کا انکار پھر اللہ پر ایمان تو پتہ ہی چلا کہ ایمان کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے تاغوت سے بیزاری کا اظہار کیا جائے تاغوت سے شیعتین سے اور بدھ پرستی سے کفر مشرقین سے پہلے دامن جھار دیا جائے اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے کی بات کی جائے پھر دعویٰ کیا جائے اللہ پر ایمان لانے اور اسی لئے ہمارا کلمہ بھی لا الہ پہلے ہم انکار کر رہے ہیں سب کا انکار کر دیا لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے تو ہمارا اللہ پر ایمان پہلے کفر سے بیزاری اور اس کے بعد پھر اللہ پر ایمان تو یہ ایمان تو اب اگر یعنی کوئی بندہ غیر مسلم سے پہلے مسلمان ہو تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ حمد کلمہ پڑھا دیا مسلمان ہو گیا نہیں پہلے اس سے بیزاری کا اظہار کروا جائے گا کہ میں بدپرستی سے کفر و شرک کے کاموں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور دل سے یہ کلمے کا اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پہلے اسی طرح سے جو بدمذہب ہو اگر وہ سنیت میں سنت اور جماعت میں داخل ہو تو اس کے وہ عقائد جو برے عقائد تھے پہلے اس سے توبہ کروائی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ سنیت میں داخل ہوگا پہلے اسے اظہار کرنا پڑے گا کہ میں ان عقائد سے بیزار ہوں بہت سے لوگ ہوتے یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں میں سنی ہوں میں سنی اچھا اور میں تو سنیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں سنیوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں درگاہ پر بھی جلے جاتا ہوں میں تو میلاد بھی کر لیتا ہوں فاتحہ دروس سلام سب کر لیتا ہوں یہ سارے کام کرنا سنی ہونے کے لئے ضروری نہیں سنی ہونے کے لئے یہ سارے کام کرنا ضروری نہیں سنی یعنی کہ سنی اور دیوبندی وحابی میں جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا اختلاف آپ سلام پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی کی بات ہے اللہ کا حکم ہے اور جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی وہ صلاة و سلام پڑھے گا نہیں پڑھنا ہے بھاڑ میں جاؤ ہم کو کوئی زبدستی صلاة و سلام نہیں پڑھوانا اگر نہیں پڑھو گے تمہاری مرضی ہمارے سنی بہت سے ایسے جمعہ کے دن اٹھ کر چلے جاتے ہیں سنت پڑھی اور چلے کسی کو سلام پڑھنے کی توفق نہیں ہوتی تھوڑے سے لوگ آخر میں بچتے ہیں جو صلاة و سلام پڑھتے ہیں بہت سے ایسے پکے سنی کہ جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں سنی ہے بھی لیکن پھر بھی صلاة و سلام پڑھے بگر بھاگ گئے کیوں؟ کہتے ہیں اس لئے کہ یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے مزار پر جانا یہ فرض و واجب نہیں ہے اور کوئی گیا تو سننی ہو جائے نہ جائے تو سننی نہ رہے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ آج کل جو مزارات کے حالات ہیں کہ عورتوں کا بلکل ایک دم حجوم ہوتا ہے تو وہاں تو بہتر ہے کہ ہم بچیں نہ جائیں اچھا یہ کہ ایسے وقت ایسا نہیں کہ بلکل نہ جائیں جائیں ایسے اوقات میں جائیں کہ جب عورتوں کا حجوم نہ ہوں مرد جائے اور جا کر فاتحہ وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں ان سے فیض حاصل کریں یہ سارے کام کر سکتا ہے لیکن بہرحال کہنے کا مقصد کہ یہ عامال تو فروعی ہیں اصل جو ہمارا اختلاف ہے وہ درود و سلام کا یا ملاد منانے کا یا درگاہ پر جانے کا اختلاف نہیں ہے اصل تو وہ جو میں نے گزشتا ہے اتوار میں جو عقائد بیان کیے وہ ان عقائد کا اختلاف ہے اور ان عقائد میں جب اختلاف ہے تو ان عقائد سے پہلے توبہ کروائی جائے گی کہ تو مان اچھا تو بہت سے مسلمان سنی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یعنی میں سنی ہوں اچھا سنی ہے تو تو یعنی کہ جو تواغیتِ ارباں ہیں یہ تاغود کا لفظ آیا نا تو ہم اہل سنت جو چمات میں تواغیتِ ارباں کہا جاتا ہے یعنی چار تاغود یہ چار تاغود کون ہیں تاغود کا انکار جس نے کیا اور اللہ پر ایمان لائے تو ہمارے اندر اہل سنت جو چمات میں ایک اسطلاح ہے تواغیتِ ارباں یعنی کہ چار تاغود یہ چار تاغود کون ہیں اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی رشد احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی یہ چار تاغود ہیں انہیں تواغیتِ ارباں کہا جاتا ہے یہ چار تاغود ہیں ان کا بھی انکار کرنا لازم انہیں کافر ماننا ضروری ہے اگر ان کے کفر میں بنتا شک کرے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا وہ خود بھی کافر اس لئے کہ ان کی کتابوں میں ایسے ایسے عقیدیں ہیں جیسے کہ خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاتیہ میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں جھوٹ بول چکا اللہ جھوٹ بول چکا یعنی بول چکا ہے بعد میں بولے گا یا بول سکتا ہے کی بات نہیں اسمائل دیلوی تو یہی آکر رک گیا کہ بول سکتا ہے بولا بولتا بھی نہیں بولا نہیں لیکن بول سکتا ہے لیکن براہین قاتیہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے تو لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول چکا یعنی بول چکا ہے تو اس نے تو اللہ کو جھوٹا ثابت کر دیا اب اگر کوئی اسے مومن مانے تو پھر وہ خود کافر ہو جائے گا وہ خود کافر ہو جائے گا اسی طرح سے دگر جو ہیں ان کی عبارت میں جیسے قاسب نانوتوی نے اپنی کتاب تحضیر الناس میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ بھی جائے تب بھی وہ خاتم النبیین رہیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی نبی آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں آ جائے تب بھی وہ خاتم النبیین رہیں گے ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد یا آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی وہ خاتم النبیین رہے گئے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے یعنی اس طرح کی باتیں اس نے تحزیر الناس میں لکھی تو پھر غلام احمد قادیانی نے کہا جب آ سکتا ہے تو لو میں آ گیا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں میں نبی ہوں اس لئے کہ اگر میں نبی ہو بھی گیا تب بھی وہ خاتم النبیین رہیں گے ہی تو پھر تو میں نبی ہوں اس نے دعویٰ کر دیا تو یہ اس طرح کی بہت سی اور اشب علی تھانوی اس نے اپنی کتاب میں حفظ الایمان میں اس طرح کی عبارت اللہ کے رسول کے علم غیب کو جانوروں بچوں پاغلوں کے جیسا کہا تو اس لئے اس پر کفر صادق کہاتا ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی کتابوں میں اس طرح کی عقیدیں موجود ہیں آج بھی موجود ہیں اور انہوں نے اس طرح کی باتیں عقیدیں کہیں ہیں اس وجہ سے تو اب کوئی ان کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہو جائے تو ان کے جو عقیدیں وہ اپنے عقیدیں مانیں ہم اپنے عقیدیں مانیں گے اور پھر ہم اپنے عقیدوں کے ساتھ مان کر ہم اتحاد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مضبوط یعنی کہ تاغوت کا انکار کیا اللہ پر ایمان لایا اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا لنگ فی صاملہ ایسی مضبوط رسی کہ جو کھلنے والی نہیں ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے اللہ کی رسی ایسی مضبوط رسی جس نے اسے تھام لیا اب یہ ٹوٹنے والی نہیں یہ کھلنے والی نہیں ہے والدہ السمین علیم اور اللہ سنتا اور جانتا ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو جو کچھ آمال کرتے ہو جو کچھ کہتے ہو جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھتے ہو اللہ سنتا بھی اور اللہ جانتا بھی ہے کہ تم نے کیا کیا لکھا اور کیا کیا تم نے کہا ہے بہرحال تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس مضبوط رسی کو تھامے رہیں اور اللہ کی اس مضبوط رسی کو اگر ہم نے پکڑا تو پھر ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے اور یہ پتا چلا کہ مومنین کی جو رسی ہے وہ مضبوط رسی کفر و مشرقین کی جو رسی ہے وہ کمزور رسی ہے وہ کہیں بھی ٹوٹ جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں اسلام سے فر جاتے ہیں اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی رسی کیسے مضبوط ہوئی رسی تو مضبوط ہے لیکن وہ خود کمزور تھے رسی تو مضبوط ہے لیکن وہ خود کمزور تھے تو کمزوری رسی میں نہیں ہے کمزوری ان کی پکڑ میں ہے انہوں نے مضبوطی سے دین اسلام کی اللہ کی رسی کو پکڑا ہی نہیں اس لئے چھوڑ گئی تو جو بندہ دین اسلام کو سمجھتا ہے دین اسلام کے عقائد کو جانتا اور مانتا اور سمجھتا ہے وہ بندہ کبھی اسلام سے پلٹ نہیں سکتا وہ پھر نہیں سکتا ہاتھ بلال کو دیکھ لیں ہاتھ سلمان فارسی کو دیکھ لیں سحیب رومی کو دیکھ لیں اللہ کے رسول کے دگر صحابہ کو دیکھ لیں انہیں کیسا کیسا ستایا گیا کتنی عذیقیتیں دی گئی اور انہیں کتنے پریشانیوں مسئبتوں میں اوقات اور زندگی گزارنی پڑی لیکن انہوں نے جب دین اسلام اختیار کیا تو پھر کبھی چھوڑا نہیں کبھی وہ مرتد نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے اس لئے کہ انہوں نے دین اسلام کو سمجھ لیا تھا انہوں نے دین اسلام رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اب بہت سے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پھر گئے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بچپن سے بڑے ہو گئے انہوں نے دین اسلام کو کبھی سمجھا ہی نہیں کبھی اسلامی عقائد جانے اور مانے ہی نہیں سمجھے ہی نہیں بس دنیا دنیا کرتے رہے تو ایک دن دنیا ہی میں گم ہو گئے ایک دن دنیا ہی میں گم ہو گئے انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اس لئے کہ ان کی جو اللہ کی رسی کی مضبوطی سے جو پکڑنا تھا انہوں نے پکڑا ہی نہیں تھا وہ تو دنیا میں گم تھے اس لئے ان کے ہاتھوں سے وہ رسی چھوڑ گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی سے اس رسی کو پکڑیں یہ آیت نمبر 256 تھی آگے آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا رب فرماتا ہے آگے اللہ مومنین کا ولی ہے اللہ مومنوں کا والی ہے اللہ مومنوں کا مددگار ہے ولی سے مراد مددگار والی حمایت متولی اللہ مومنوں کا نگہبان ہے مددگار ہے ولی اور دوست ہے والی ہے سب کچھ اللہ ہے تو رب فرماتا ہے اللہ یہ مومنوں کا والی ہے يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْنُور کہ جو مومنوں کو تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے تاریخیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوت اور جو کفار ہیں ان کا والی ان کا مددگار ان کا حمایتی وہ تاغوت ہے شیعتین ہیں گمراہ لوگ ہیں جو انہیں نور سے روشنی سے نکال کر تاریخیوں میں لے جاتے ہیں روشنی سے نکال کر تاریخیوں میں لے جاتے ہیں اولائی کا اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اولائی کا اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جو نار والے ہیں جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہم فیہا خالدون یہی لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ آیت مبارکہ کا شان نزل یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ نصرانی حتہ عیسیٰ کو مانتے تھے یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اگلے تمام انبیاء اور کتابوں کو بھی مانتے تھے اور آخری پیغمبر کی بشارت بھی دیا کرتے تھے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان میں دو جماعتیں ہو گئی ایک جماعت تو وہ حتہ عیسیٰ کو مانتے تھے حتہ عیسیٰ تھے لیکن اب اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے مومن بھی ہو گئے مومن بھی ہو گئے تو اللہ انہی کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ یعنی کہ تاریکیوں میں تھے تاریکیوں میں تھے اللہ نے انہیں روشنی میں لے آیا یعنی وہ مومن تھے حتہ عیسیٰ کے ماننے والے تھے حتہ عیسیٰ کے ماننے والے تھے اگلے کتابوں کے اگلے انبیاء اکرام کے ماننے والے تو اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور کچھ یہود جو حد موسیٰ کو مانتے تھے اللہ نے انہیں بھی ایمان عطا فرمایا تو وہ بھی تاریکی سے نکل کر روشنی میں آگئے لیکن کچھ یہود و نصارہ وہ بھی تھے جو اللہ کے رسول سے حسد مغزقینے کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے تو پھر اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان کے دوست ہیں یہ روشنی سے تاریکی میں چلے گئے یہ روشنی سے تاریکیوں میں چلے گئے یعنی کہ شانین رضول ہے اس آیت کا یا پھر مراد یہ ہے اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار تھے تاریکیوں میں تھے کفار و مشرقین جو تاریکیوں میں تھے اللہ نے انہیں تاریکیوں سے نکالا اور روشنی عطا فرما دی اور وہ لوگ کے جو روشنی میں تھے یعنی یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چاہا کہ روشنی ملے اللہ کے رسول تشریف لے آئے لیکن شیطان نے انہیں بہکا دیا تو وہ روشنی کی بجائے یعنی روشنی میں تھے حتی عیسیٰ اور موسیٰ کو ماننے والے تھے لیکن چلے گئے کفر و شرق میں کفر و شرق میں چلے گئے یعنی کہ کفار و مشرقین یعنی انسار مدینے کے انسار تھے یا مکہ کے جو کفار و مشرقین تھے یہ سب کافر و مشرق تھے یعنی تاریکیوں میں تھے اندھیرے میں تھے اللہ نے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی کہ مومن ہو گئے اور یہ یہود و نصارہ کہ جو روشنی میں تھے حتی عیسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے نبیوں اور کتابوں کے ماننے والے آسمانی کتابوں کے ماننے والے یہ روشنی میں تھے لیکن اللہ کے رسول پر ایمان نہ لاکر تاریکیوں میں چلے گئے شیطان کی پیروی کر کے تاریکیوں میں چلے گئے تو انہی کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے یعنی اللہ انہیں تاریکیوں سے بچا کر روشنیوں میں رکھتا ہے یہاں نکالنے سے مراد بچانا بھی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے سرکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے یعنی ایک بندے کو سنا کہ اس نے جو ہے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا یعنی ایسا کلام کی ایسی دعا کی کہ اس دعا میں یعنی وہ ایمان لیا اے ایلدہ میں تجھے کو مانتا ہوں تیرے سوا سب سے انکار کرتا ہوں بود پرستی سے کفر و شرک سے انکار کرتا ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا خرج من النار وہ جو ہے جہنم سے نکل گیا تو ابھی تو جہنم میں گیا ہی نہیں آگ میں تو تھا نہیں تو آگ میں سے نکلنے کا مطلب یہ کہ وہ جہنم سے بچ گیا کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تاریکی سے نور کی طرف نکالتا ہے مطلب یہ کہ تاریکی سے بچا کر روشنی میں برقرار رکھتا ہے کہ ان کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے ان کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے اور کافر کہتے ہیں ان کے دوست شیعتین ہیں ان کے اولیاء شیعتین ہیں کفار و مشرقین ہیں ان کے سردار ہیں یعنی جو گمراہ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھی اور دوست ہیں تو وہ لوگ یعنی وہ سردار یا وہ شیعتین یا گمراہ لوگ انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ نے تو انہیں فطرت پر پیدا فرمایا تھا وہ عقل اور وہ صلاحیت اور استعداد دی تھی کہ وہ ایمان لے آئے لیکن ان کے سرداروں نے یا ان کے کفار و مشرقین ساتھیوں نے یا ان کے گمراہ لوگوں نے انہیں ایمان کی طرف آنے نہ دیا یعنی کہ وہ کفر ہی پر برقرار رہے تو یہ یعنی کہ وہ لوگ جو کفار ہیں ان کے دوست شیعتین ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں اولائی کا صحاب انا تو ایسے ہی لوگ جو ہیں جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ بیشہ رہیں گے کفار و مشرقین کبھی بھی کسی بھی وقت چاہے کتنے بھی اچھے آمال کیوں ہوں وہ کبھی جہنم سے بچ نہیں سکتے وہ کبھی جہنم سے نکلیں گے نہیں اور مومن ایمان والا چاہے کتنا بھی بڑا گناہگار ہو وہ ایک نہ ایک دن اپنے ایمان کی وجہ سے جہنم سے آزاد ہوگا اور وہ جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ جو اولیاء ہوں وہ اچھے ہونے چاہیے جو دوستوں ہوں وہ اچھے ہونے چاہیے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ جو مومنوں کا والی ہے تو جب اللہ مومنوں کا والی ہے اللہ مومنوں کا مددگار اور حامی اور حمایت کرنے والا ہے تو پھر اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ کے فرشتے انبیاء مرسلین اولیاء اکرام یہ سب کے سب بھی مومنوں کے دوست اور ان کے حمایت حامی اور ان کے مددگار ہو جائیں گے اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا میں جتنے بھی یعنی مخلوقات ہیں وہ سب مومنوں کے خادم ہو جائیں گے مومنوں کے خادم ہوں گے اور کفر و مشرقین اگرچہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی انہیں بھی مدد حاصل ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کا رزق کھاتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد نہیں فرمائے گا کہ انہیں جہنم سے بچا لے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جو بندے نیکوکاروں کا قرب حاصل کرتے ہیں نیکوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان نیکوکاروں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی نیکوکار بنا دیتا ہے اور ان کا حشر بھی نیکوکاروں میں فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ